بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن انڈے کی زردی کی تاثیر گرم تر جبکہ صفیدی کی تاثیر سرد تر ہوتی ہے بے پناہ غزائی صلاحیت کے باعث انڈا دنیا بھر میں ناشتے کا ایک لازمی جوز کہلاتا ہے انڈا غزائیت کا ایک گودام ہے یہ ایک بہترین غزا ہے غزائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد انڈے کا نمبر آتا ہے سامائن انڈے کو کب اور کیسے کھانا چاہیے انڈے کو کن کن چیزوں کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے انڈے کو کن کن اوقات میں نہیں کھانا چاہیے انڈے سے کون کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری آج کی ویڈیو مکمل دیکھیں ویڈیو لائک کر دیں اور اگر باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ہمارے سبسکرائبرز میں شامل ہو جائیں سامائن باب علم کی ویڈیوز اپنے تمام دوستوں اور فیملی ویمبرز کو شیئر کریں اور آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں ہمیں یہ رائے اور مزید سوالات اور نئے نئے ٹاپکس ہمیں کومنٹ پاکس میں ضرور بتاتے رہیں جی تو سامائن انڈا کھانے سے جسم کو وٹمن اے وٹمن بی کیلشیم فاس فورس اور فولاد حاصل ہوتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ موسم گرمہ میں انڈا نہیں کھانا چاہیے یہ خیال بلکل درست نہیں ہے بلکہ ہر موسم میں انڈا اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں اگر ہمارے جسم کو ہڈیوں کی ایک امارت سمجھا جائے تو پٹھوں جیل اور خون کے لیے انڈے میں موجود پروٹین بہت اہمیت کی حامل ہے انڈے ان لوگوں کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں انڈے کی ایک سو گرام زردی میں ون پوائنٹ تھرٹی تھری گرام کولیسٹرول ہوتا ہے انڈا کھانے سے کولیسٹرول میں اضافہ نہیں ہوتا انڈا نظر کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور آنکھوں کو طاقت بکشتا ہے انڈا جسم کو بہت طاقتور بناتا ہے انڈا دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے اور دماغ کو طاقتور بناتا ہے بیماری کے بعد جسم کو دوبارہ سے ترو تازہ کرنے صحت مند بنانے اور روٹین پر لے کے آنے کے لیے انڈا مددگار ثابت ہوتا ہے انڈے میں موجود پروٹین جسم کو حرارت فراہم کرتی ہے اور انڈے میں موجود کیلشم پھپڑوں کی ساخت کو دروست رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے انڈا جسم کی نشونما کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے بڑتی عمر کے بچوں کو روز ایک انڈا ضرور کھلائیں انڈا قوت مدافیت کو مضبوط کرتا ہے انڈے کا استعمال جیلد کے لیے بہت ضروری ہے انڈا بالوں کو مضبوط کرتا ہے چمکدار بناتا ہے بالوں کی نشونما میں اضافہ کرتا ہے گرتے بالوں کو روپتا ہے انڈا ہارمونز کو بہتر بناتا ہے انڈے کا مسلسل استعمال کینسر کے خطرات کو دور کرتا ہے انڈا مسلز کو مضبوط کرتا ہے انڈا موڈ کو خوشکوار کرتا ہے انڈا جسم میں خون کے سرخ ذرات پیدا کرتا ہے انڈے میں موجود فاس فورس اساب کو طاقتور کرتے ہیں انڈے میں مادنی نمک پایا جاتا ہے شیخ بو علی سینہ کے نزدیک انڈا تقویت قلب کے لیے بہت مفید ہے انڈے کو بہت تیز آنچ پر نہ پکائیں اور نہ ہی انڈے کو بہت سخت اُبال کر کھائیں اس طرح انڈے کے سارے پروٹین زائع ہو جاتی ہیں انڈے کو ہاف فرائی یا ہاف بوائل استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے حاملہ خاتین اور نوعمر لڑکیوں کو روزانہ دو انڈے کھانے چاہیے انڈا جسم کی سوزش اور ورم کو دور کرتا ہے انڈا اس حال کے مرض میں بہت مفید ہے انڈا جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے انڈے کی سفیدی جسم سے معمولی قسم کے زہر کے سرات کو دور کر دیتی ہے انڈا دماغی اور نفسیاتی بیماریوں میں بھی بہت فائدہ دیتا ہے انڈا خون کی کمی کو دور کرتا ہے جلی ہوئی جلد پر انڈے کی سفیدی لگانے سے بہت سکون ملتا ہے سامین سردیوں کا موسم ہے تو اس موسم میں آپ کی صحت کے لیے انڈے اور بھی زیادہ مفید ہیں انڈے کھائیے اور لطف اٹھائیے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپس فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ